ایری ڈیگری کلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں 25 سال مکمل ہونے پر لگا ہے پانچ روزہ رنگا رنگ میلہ جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طلبہ نے سٹالز کے ذریعے اپنے شعبوں کی نمائندگی کی طلبہ و طلبہ کی ان مصبت سرگرمیوں کا احوال جانتے ہیں انمزل فکار کی اس رپورٹ میں ایری ڈیگری کلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں پانچ روزہ میلہ منعقید کیا گیا اس میلے کا بقائدہ آغاز وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کیا طلبہ علموں کے جانب سے مختلف سٹالز جن میں کتاب میلہ شعبہ ذرات، نباتات، ہوانیاز سمیت، ثقافت، کھیلوں اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے کتابوں کے فروغ کے لیے اور نوجوانوں کے اندر کتاب پڑھنے کی عادت کو اجاگر کرنے کے لیے کتابی میلے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر یونیورسٹی کی جانب سے میلے کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے قصان میلے نے یونیورسٹی میں رنگ اور خوشبو بکھیر دی طالب علموں کے جانب سے مختلف ثقافتی رقص بھی پیش کیے گئے یہ جو آپ دے گرون پہ دیکھ رہا ہے پختون کلچر پریزنٹ ہو رہا ہے کلچر سیکیٹریو میں تقریباً پانچ دن سے یہ پرفارمنٹ کر رہا ہوں آج ہم نے یہاں پہ سٹور لگائے ہیں اس کا مقصد بیسکلی ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ ہمارے کلچر کے بارے میں جانے طالبات کی جانب سے خصوصی سٹالز بھی لگائے گے جن میں کاسمیٹیکز، مہندی اور سکافتی کپروں کے سٹالز شاملتے ہیں مختلف شعبوں سے وابستہ طالب علموں نے اپنے شعبے کی نمائندی کرتے ہوئے سٹالز لگائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ ہم نے آج سٹال لگائے ہوئے فیکلٹی آف ویٹنری آن اینیمل سائنسیس کی ثرو بیسکلی ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بتا سکیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا انسٹرومنٹس ہیں اور کیا کیا پروسیجرز وغیرہ ہوتی ہیں بیسکلی ہم لوگ جو پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ایکسپو میں ہم لوگ آئے ہیں یہ ڈرونز کو ہم لوگ لے کر آئے ہیں سپیسیفکلی میڈ فار دی پرپس آف ایگریکلچر طلبہ اوطالبات میں خوشی دکھائی دے رہی ہے اوطالبی علموں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی سرگرمیاں تلیمی اداروں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے میں یہ بتانا چاہوں گے کہ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا بہت سارے یہاں پہ فنکشنز ہوئے ہیں جیسے بک فیر ہوا ایسے رائٹنگ کامپٹیشن ہوا ناد کامپٹیشن ہوا اور بہت سے سٹالز لگے اور یہ بہت اچھا اپریشن ہے سب ہی یونیورسٹیز کے اندر یہ ہونا چاہیے اس سے سورنٹس کو بہت زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے ہماری پرسنالیٹی گروہ ہوتی ہے ہماری انہانسمنٹ ہوتی ہے یہ ایکٹیویٹیز میرے خیال میں ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اویرنس ہوتی ہے سٹوڈنٹس پہ اور آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم بہت سے سٹالز لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں چاہتی ہوں مزید ہوتی نہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تعلیمی اداروں میں اس قسم کی تقریبات سے طلبہ و طلبات کافی خوش دکھائی دیتے ہیں اور طلبہ و طلبات کا یہ کہنا ہے کہ ارہائی کے ساتھ ساتھ اس قسم کی سرگرمیاں مستقبل میں بھی ہونی چاہیے جس سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کیمرامین رہان احمد کے ساتھ عائشہ خالد ڈی پی آر راولپنڈی